نمسکر دوستو میں کشال آگر سواغت کرتا ہوں آپ کی شیوٹیوب چینل کشال ایلیل بی پر دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں پی ایم موڈی کے سرکشہ میں کوئی چوک کا جمعیدار کون ہے اور ساتھی جانیں گے ایس پی جی کے بارے میں جی ہاں اور ایس پی جی کیسے کرتی ہے پی ایم کی سرکشہ اس کے بارے میں بھی ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے دوستو میں آپ کو بتا دوں کسری پردان مطری کو ملتی ہے ایس پی جی سرکشہ جی ہاں دوستو سری پردان مطری کو ملتی ہے ایس پی جی سرکشہ اور ہر دن خرچ ہوتے ہیں ایک کروڑ سترہ لاکھ روپے پردان مطری موڈی ہی دیش میں ایک لوتے ایسی وقتی ہے جنہیں ایس پی جی کی سرکشہ ملی ہے پہلے پور پردان مطریوں اور ان کے قریبیوں کو بھی اس کی سرکشہ ملتی تھی ایس پی جی کی سرکشہ ویبستہ کو دیش میں سب سے زیادہ چاک چوبت مانا جاتا ہے پردان مطری نرندر موڈی کی سرکشہ میں چوک ہونے پر بوال بڑھ گیا ہے بوال بڑھنا اس لیے واجب ہے کیونکہ دیش کے پردان مطری کا کافلہ 20 منٹ تک اس فلائی اوبر پر فسا رہا جہاں سے پاکستان کی سیما بہت زیادہ دور نہیں ہے ایسے میں انہونی کا خطرہ بھی بڑھ گیا تھا اس کے بعد پی ایم موڈی فروشپور کی ریلی رد کر واپس لوٹ آئے نیوز ایجنسی کے مطابق پردان مطری نرندر موڈی نے وٹنڈا ائرپورٹ پر پنجاب سرکار کی ادھیکاریوں سے کہا اپنے سی ایم کو تھینکس کہنا کہ میں ائرپورٹ تک جندہ لوٹ پایا پردان مطری کی سرکشہ کی جمعیداری سپیسل پروٹیکشن گروپ یعنی ایس پی جی کے ہاتھ میں ہوتی ہے لیکن جب پردان مطری کسی راجی کے دورے پر ہوتے ہیں تو راجی کی پولیس کو بھی اس کی جمعیداری دی جاتی ہے کہ وہ پردان مطری سرکشہ کریں اور ایس پی جی سے جوڑے رہے ایک ادھیکاری نے بتایا کہ پردان مطری کے دورے کو لے کر مکہ مطری گرہ مطری ڈی جی پی اور مکہ سچیپ کو جانکاری دے دی جاتی ہے سیکیورٹی پلان بھی ایس ایس پی اور ڈی ایم کو بتایا جاتا ہے امرجنسی کے لیے کنٹیجنسی پلان بھی تیار کیا جاتا ہے انہوں نے بتایا کہ ایس ایس پی بھی پی ایم کے کافیلے کا حصہ ہوتے ہیں اور ایک ویکلی پراستہ بھی تیار رکھا جاتا ہے صرف موڈی کو ملتی ہے ایس پی جی کی سرکشہ چی ہاں ایس پی جی کی سرکشہ ویبستہ پہلے پور پردان مطریوں اور ان کے نکرتم قریبیوں کو ملتی تھی لیکن دو سال پہلے ایس پی جی ایکٹ میں سنسو دن کر دیا گیا تھا اس کے بعد یہ سرکشہ ویبستہ صرف موجودہ پردان مطری کو ہی ملتی ہے ایس پی جی کی سرکشہ ویبستہ کو بے اچھاک چوبن مانا جاتا ہے لیکن اس میں کتنے جوان ہوتے ہیں اس کی سنکیہ نششت نہیں ہوتی خطرے کی اسنکہ کو دیکھتے ہوئے یہ سنکیہ اپن نیچے ہوتی رہتی ہے ایس پی جی کے بیڑے میں گاڑیا اور ہبائی جاج بھی سامل رہتے ہیں دوستو پی ایم کی سرکشہ میں ہر دین خرچ ہوتے ہیں ایک کروڑ سترہ لاکھ روپے چیہا ایس پی جی کا بجٹ لگاتار بڑھتا جارہا ہے دوزار چودہ سے دوزار پندرہ میں جب موڈی سرکار آئی تھی جب ایس پی جی کا بجٹ ٹو ہنڈرڈ ایٹی نائن کروڑ روپے تھا اور جب دوزار پندرہ سے دوزار سولہ میں یہ بڑھ کر تین سو تیس کروڑ روپے ہو گیا اب بات کرتے ہیں دوزار انیس سے دوزار بیس میں ایس پی جی کا بجٹ کیا ہے 2019 سے لے کر 2020 تک ایس پی جی کا بجٹ 540 کروڑ روپے تھا اس سمیہ پر دنمتری موڈی کے علاوہ سونیا گاندی، راول گاندی اور پریانکا گاندی کو بھی ایس پی جی سرکشہ ملتی تھی یعنی ہر ایک کی سرکشہ پر سال بر میں 135 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں دوستو 2021 سے لے کر 2022 میں ایس پی جی کا بجٹ 429 کروڑ روپے تھا ابھی صرف پی اے موڈی کو ہی ایس پی جی کی سرکشہ ملتی ہے یعنی ان کی سرکشہ میں ہر دن ایک کروڑ سترہ لاکھ روپے ہر گھنٹے یعنی چار لاکھ نمبے ہزار اور ہر منٹ آٹھ ہزار ایک سو ساٹھ روپے خرچ ہوتے ہیں کیسے ہوتا ہے پردان منتری کا سرکشہ گھیرا چی ہاں ایس پی جی کمانڈوز کی سرکشہ چار اسطر کی ہوتی ہے پہلے اسطر میں ایس پی جی کی ٹیم کے پاس سرکشہ کا جمعہ ہوتا ہے اور ایس پی جی کا چوبیس کمانڈو پردان منتری کی سرکشہ میں تینات ہوتے ہیں کمانڈوز کے پاس ایف این ایف ٹو تھاؤزنٹ اصول ٹرائفل ہوتی ہے سیمی اوٹومیٹک پسٹل اور دوسرے اتیدنک ہتیار ہوتے ہیں پردان منتری بولٹ پروف کار میں سوار رہتے ہیں اور کافیلے میں دو آرم گاڑیا چلتی ہیں اور نو آئی پروفائل گاڑیا اور ساتھ ہی ایک ایمبولینس اور چیمر ہوتا ہے پی ایم کے کافیلے میں ایک ڈمی کار بھی چلتی ہے اور کافیلے میں قریب سو جمان سامل ہوتے ہیں دوستو 31 اکٹوبر 1984 کو انڈرہ گانڈی کی ہتیا ہو گئی تھی اس کے بعد 1988 میں سنسد میں ایس پی جی ایک پاریت کیا گیا اور ایس پی جی کا گھٹن ہوا اس سمیہ بھی موجودہ پردان منتری کو ہی سرکشہ دینے کا پرابدان تھا پور پردان منتریوں کو نہیں یہی وجہ تھی کہ 1989 میں وی پی سنگھ کی سرکار نے راجب گانڈی کا ایس پی جی قبر ہٹا دیا تھا اور 1991 میں راجب گانڈی کی بھی ہتیا ہو گئی اس کے بعد ایس پی جی قانون میں سنسدن ہوا اور پرابدان کیا گیا کہ پور پردان منتریوں اور ان کے پریبار کو پت سے ہٹنے کے دس سال بعد تک ایس پی جی سرکشہ ملے گی اس کے بعد اٹل بیاری باج پی کی سرکار نے 2003 میں اس قانون میں پھر سنسدن کیا اور سنسدد قانون کے مطابق پور پردان منتری کو پت چھوڑنے کے ایک سال بعد تک ہی ایس پی جی قبر ملے گا کانونن مرمون سنگھ کے پردان منتری چھوڑنے کے ایک سال بعد ایس پی جی قبر ہٹ جانا چاہیے تھا لیکن سرکار نے چار سال بعد سرکشہ ہٹائی اور 2019 کے لوگ سوا چناپ کے بعد موڈی سرکار نے کانون میں پھر سنسدن کیا جس میں پرابدان تھا کہ پردان منتری کو ہی ایس پی جی کی سرکشہ ملے گی آپ جانتے ہیں کیا ہے ایس پی جی ایکٹ اور کن کن لوگوں کو سرکشہ دیتی ہے دیش کی سب سے ایلٹ فورس نمبر ون ایس پی جی ایکٹ کی دھارہ چار کے سب سیکشن ٹو کے مطابق ایس پی جی کی سرکشہ پردان منتری اور ان کے پریبار کو دی جاتی ہے پی ایم پت پر رہنے کے بعد یہ انہیں دس سال کے لیے دی جائے گی دس سال کے بعد کین سرکار رسک اینالیسز کے بعد اسے بڑھا سکتی ہے اور دس سال والی دھارہ کو دو ہزار تین میں سنسو دیت کیا گیا اور یہ عبدی کے ولی ایک سال کے لیے کر دی گئی اس کے بعد کا نرنے رسک اینالیسز کے بعد ہونا کہا گیا ہے اس سنسو دن کو ایس پی جی ایکٹ امیڈمنٹ ایکٹ دو ہزار تین کہا گیا نمبر ٹو ایکٹ کی دھارہ چھے کے مطابق ایس پی جی کا ادھیکار چھیتر بھارتی بھگولک سیمہ کی علاوہ بھارتی پردامتری جب ویدیس ہو میں جائیں گے تب بھی وہ ایس پی جی کا ادھیکار چھیتر ہوگا نمبر ٹھری ایس پی جی ایکٹ کی دھارہ سات کے مطابق ایس پی جی کا کوئی بھی سدس سے چھٹی نہیں لے سکتا اسے ہمیسا ڈیوٹی پر مانا جائے گا نمبر ٹو دھارہ آٹھ کے سیکشن اے کے مطابق کوئی بھی ایس پی جی کا سدس سے ایس پی جی میں رہنے کے دوران استیفہ نہیں دے سکتا ایس پی جی میں رہنے کے دوران یا ڈیوٹی کے باتوں پر وہ کتاب نہیں لکھ سکتا نمبر سیون دھارہ فورٹین کے مطابق ڈائریکٹر کی نکتی ایکٹ کے انوصار ہوگی کین سرکار کے منترالے کین ساسیت راجی راجے سرکارے بیدیسی دوتاباس سینہ سعیت سبھی سرکس ایجنسی ہو ایس پی جی ڈائریکٹر یا پھر اس کے سرکسے کے نردیسوں کو ماننے کے لیے باد دہ ہوں گی انہیں ایکٹ کے مطابق ایس پی جی کی بات ماننی ہوگی اور اس کے نردیس پر کارے کرنا ہوگا یہ ایکٹ انہیں منع کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے ان کی جواب دہی بھی ایکٹ کے مطابق ایس پی جی کے نردیس کے پالن کے پرتی ہوگی نمبر ایٹ ایکٹ کی دارہ پندرہ کے مطابق ایس پی جی پر ڈوٹی کے دوران کسی طرح کا کوئی عدالتی یا کانونی کاروائی سے چھوٹ رہے گی ایس پی جی پر کوئی بھی کیس نہیں کیا جا سکتا ہے اور دوستو بھارت کے برتمان پردان مطری کے علاوہ دیش کے پور پی ایم کی سرکسہ ان کے پریوار والوں کی سرکسہ ایس پی جی ہی کرتی ہے کچھ وی آئی پی نیتاؤں کی سرکسہ بھی جرد پڑھنے پر ایس پی جی کرتی ہے اور ایس پی جی میں صرف ویہی کابل لوگ کی بھرتی ہوتے ہیں جو الگ الگ ترہ کے ٹیسٹ کو پاس کرتے ہیں تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں میں ایس پی جی کی بھرتی کے اپر ویڈیو بنا ہوں ایس پی جی میں کیسے جوئن کرے اور کیا ٹیسٹ ہوتے ہیں کیا فیزیکل ہوتا ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیں میں آپ کے لیے ایس پی جی کے اپر ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بناوں گا اور آپ کو کیسا لگا ہے ایس پی جی کے بارے میں جان کر وہ بھی کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیں اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سائیڈے میں بیل کا ایکن دیکھر اگرس پر بھی کلک کر لیں تاکہ فیوچر میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکشن آپ کو سب سے بہلے مل سکے اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ اور سیئر جرور کریں